موسیقی السلام علیکم ہیلت کے موضوع پر آج ہمارا ٹاپک ہے پانچ کرولو اکسیر جزائیں مشارقی طب میں اکسیر کا لفظ شامل ہے یعنی ہر بیماری یا روح کی دور جدید طب نے اس کی جگہ لفظ ٹونک اپنا دیا اس کے معنی بھی طاقت و طوانے میں اضافے کے ہیں ایسی تمام جزائیں جو جسم کے ایک عصے سے زائد نظاموں کو تقفیر دیں ان کو ٹونک کہا جاتا ہے ایسی چیزیں یقیناً محفوظ کی جانی چاہیے جو دوسری جسمانی تکلیفوں کو نہ بھاریں اور عام طور پر دستیاب ہو جائیں ان میں کسی کسی کا زہریلہ تضابی مادہ بھی نہ ہو اور جو قوت مدافیت بڑھائیں زہر میں پانچ ایسی اہم غزاؤں یعنی شہر، چیتون اور اس کا تیر، ادرک، لیسن اور جنگ سنگھ کا ذکر کیا جا رہا ہے شہر عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ صرف موسم سرمہ میں استعمال ہونے والی غزہ ہے ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی موسم میں اسے بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں یہ انتہائی شہیرین لطیف اور صحیح افضا 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 ہے جن میں کاربو ہائیڈریز، شگر، فائبر، پروٹین اور پانوی شامل ہے ریٹیمن ای، پی، سی موجود ہے اور مادنیات کے ذن میں کیلشیم، میگنائز، آئرن، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم اور زنگ بھی قدرتی مرکبات کی صورت میں پائے جاتے ہیں قدرتی اقضاء میں شہیرین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ پاک کے کلام میں اس کو شفائی اقضاء کا کہا گیا ہے جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو متحدی اور وبائی امراض پھیلتے ہیں اس زبانے میں شہیرین کا روزانہ استعمال آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے گا خصوصاً نظرہ دکام، خاصی اور مختلف کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایک بینظیر ٹونک ہے یہ بہتری انٹیپارٹکس میں سے ایک ہے میدے کے تمام امراض میں مفید ہے یہ دواء بھی ہے اور اکسیر قضاء بھی پولن آئیل زیتون ایک درخت ہے جو بہر روم کے اطراف کے ممالک میں کسرت سے پایا جاتا ہے اس کے پھل میں 6 فیصد سے 70 فیصد تک تیل ہوتا ہے اور یہ تیل ہی ہے جس شفا بخشی نے زیتون کو تمام اجناز میں انفرادیت عطا کی ہے روغن زیتون توانہی سے بھرپر قضاء ہے اس کے خاص عرضہ کو اولیت کہتے ہیں بہر عرب کے نوائی ملکوں میں رہنے والے سے خوب استعمال کرتے ہیں یہ لوگ انتہائی طبیل فعال اور موطرک زندگی گزارتے ہیں اس روغن میں مونون سیچوریٹ ایسٹڈ LDL کولیسٹرول کو کم کرنے میں موانت ثابت ہوتا ہے اس طرح دل کا دورہ پڑھنے کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ جسم میں مفید کولیسٹرول HDL خون میں موجود رہتا ہے جو شریعانوں کو بلوک ہونے سے بچاتا ہے اور ان کی دیواروں پر جمی ہوئی چربی کو پگلا دیتا ہے صرف ایک چپچہ کھانے کا آلپ وائل روزارہ استعمال کرنے والوں کو ہائی پلیٹ پریشن نہیں ہوتا اور منفرد کولیسٹرول کی سطح کم ہو جاتی ہے اور پتے کی پتری کا احتمال بھی نہیں رہتا عدرک جنجر یعنی عدرک قدیم چین اور ہندوستان میں آلہ دنے کی دوہ مانی جاتی ہے یہ نظام حضم کو مضرک کرتا ہے اور پیٹ خراب ہو تو افاقہ دیتا ہے گوشت اور سکل غضاؤں کو حضب کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہم عدرک کی جڑ اپنے کھانوں کے علاوہ چائے میں شامل کرتے ہیں عدرک کا قیوہ زیابتی اس مٹاپے سخت خانسی اور خراب گلے میں بہت مفید ہے سوکی ہوئی عدرک کو سانٹ کہتے ہیں یہ ورم کی تکلیم مسلم جڑوں کا درد ورم میں بہت مفید ہے اس غضاء میں کوئی زہریلہ پن نہیں تہام زیادہ احتمال سے سینے کی جیلن پیدا ہو سکتی ہے ہماری ہانڈیوں میں عدرک مختلی مسالوں کے ساتھ قطر کر یا پیسٹ بنا کر شامل کی جاتی ہے لہزن گو کہ یہ تیز بھو والی سبتی ہے کیونکہ اس میں بھی پیاز کی مانت گندھک کے مرکبات موجود ہیں یہ دنیا بر کے کھانوں کا لادمی جلد ہے لیکن اسے چند بردوں سے اسے زیادہ دوائی حیثیت میں شورت ملی یہ بلٹ پریشر کم کرتا ہے اکثر بلٹ پریشر متعازن رکھنے والی عدوائیات کے زیری اثرات میں درد سرز، ذہنی ثقاوت اور پرس مردگی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے جبکہ لیسن قدرتی دوا ہے بے شمار افراد سقیل گزاؤں جسا ریسن کو مختلف شکلوں کا خوراک کا حصہ براتے ہیں مثلاً لیسن کی چٹنی، لیسن کا چاہت، تیل کے علاوہ سر کے سرکے میں بنا ہوا استعمال کرتے ہیں یہ کولیسٹرول کے علاوہ ٹرائیک لیسٹرائٹ کو کم کرتا ہے مزرس سہد کولیسٹرول کو کم کرتا ہے یاد رکھئے کہ دل کا دورہ آف والی اس وقت ہوتے ہیں جب خون میں کلوٹس بننے لگتے ہیں لیکن اگر لیسن کا استعمال جاری رکھا جائے تو خون کی شہریانیوں میں جمتہ نہیں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون پتلا کرنے والی دواؤں کے ساتھ لیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر عدویات کا رد عمل تکلیف کا وائش ہوتا تو سب لیسن کھانے سے افاقہ ہو جاتا ہے جنگ سنگ گیارہ مختلف اقسام میں پائی جانے والی جڑی بڑی کو حکیموں کی خاص توجہ حاصل ہے یہ دیکھنے میں لمبے تنے کے ساتھ کانٹے جیسی جڑی رکھتی ہے جس پر بیزی شکل کے پتے پائے جاتے ہیں یہ جڑی بڑی کی امراض میں افاقے کا عبائد بنتی ہے جو کہ درد زہر ہے وہ افراج و کمزوری یا تھکن جیسے مسائل سے جو چاہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جنگ سنگ سے استفادہ حاصل کریں کمزوری چاہے زہنی ہو یا جسمانی دونوں صورت میں ختم ہو جائے گی جنگ سنگ کی استعمال سے علمی صلاحیتوں روئیوں اور ترد زندگی پر بھی بدوز اثرات مرتب ہوتے ہیں کچھ معابلات کے مطابق اس کو استعمال کرنے والے افراد میں کینسر کے خیلیوں کی افضائش کے کم امکانات پائے جاتے ہیں ساتھ کی نزلہ دکان اور پھیپلوں کی بہترین کاردکی میں بھی جنگ سنگ معابل سابع ہو سکتی ہے موسیقی